ایک بار اکبر بیربل کے ساتھ میں اپنے محل میں چہل قدمی کر رہے تھے اچانک ان کے دماغ میں کچھ آیا اور انہوں نے بیربل سے پوچھا کہ بیربل تم کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہاری جو بی بی ہے وہ کتنی چونیاں پہنتی ہیں اپنے ہاتھوں میں تو جو بیربل تھے انہوں نے کہا کہ حجور مجھے تو یاد نہیں ہے کتنی پہنتی ہیں تو اکبر نے کہا کہ دیکھو کتنے گیٹ جمعیدات ہوتا تم روج اپنی بی بی کو دیکھتے ہو اور تم نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا کیونکہ کتنی چونیاں پہنتی ہیں تم کو چیزوں کو تھوڑا دھیان سے دیکھنا چاہیے اب بیربل کے پاس میں کوئی جواب نہیں تھا ویچارے چھوپ ہو گئے اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ چلیے مہاراج ایسا کرتے ہیں کہ نیچے اپنے گارڈن میں گھومنے چلتے ہیں اس کے بعد پھر وہ محل میں سیڑھیوں سے اتر کر کے گارڈن میں گھومنے لگے پھر بیربل نے اکبر سے پوچھا کہ مہاراج کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے محل میں کتنی سیڑھیاں ہیں اس بات پہ اکبر کے پاس میں کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تیاد نہیں ہے تو پھر بیربل نے کہا کہ مہاراج آپ روز اسی سیڑھی سے اترتے ہیں اسی سیڑھی کو چڑھتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنی سیڑھیاں ہیں تو اکبر کے پاس میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور انہوں نے باتوں کو بدل دیا تو دوستو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم جب ایک سپیریئر پوزیشن پہ ہوتے ہیں جب ہم بوس ہوتے ہیں تو ہم اکثر چھوٹی چھوٹی کمیاں جو ہیں وہ لوگوں میں نکالتے ہیں جبکہ وہ ساری کمیاں ہمارے اپنے اندر بھی رہتی ہیں لیکن ہم اپنے اندر اپنی کمیوں کو نہیں محسوس کرتے بلکہ دوسروں کی کمیاں نکالنے میں ویست رہتے ہیں اس کی بجائے ہمیں دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم لوگوں کی اچھائیاں دیکھیں گے تو ان کو پریریت کر پائیں گے اور اچھا کام کرنے کی دوسرا دوستو ایک بڑا important lesson ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ جب ہم اپنے بوسز کو کوئی بات بتانا چاہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا کوئی غلط بات انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس کو ہمیں ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے اس کو کسی ایسے طریقے سے کہنا چاہیے سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے کہ ہمارا جو میسج ہے وہ بھی چلا جائے اور وہ اس سے آہد بھی نہ ہو تیسری بات دوستو یہ ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ بھگوان نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ صرف وہ چیزیں سیکھتا ہے جو اس کے لئے اپیوگی ہے ہر چیز کو آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی چیزوں کے اکثر کوئی اپیوگیتہ نہیں ہوتی ہے اور ہمارا جو دماغ ہے انہی چیزوں پر فوکس کرتا ہے جو چیزیں ہمارے لئے اپیوگی ہیں اگر آپ ہر چیز کو برابر ایمپورٹنس دینے لگیں اور ہر چیز کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا دماغ جو ہے ایسی بے فضول کی بہت ساری چیزوں سے بھر جائے گا اور اس کے بعد میں جو ہماری جرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہیں گی اور بینہ مطلب کی چیزیں ہمارے دماغ میں پڑی رہیں گے تو اس طریقے سے دوستو یہ ایک چھوٹی سی کہانی جو ہے ہمیں جندگی کے بہت سارے منتر کو سکھاتی ہے اور اگر ہم اس کو دھیان رکھیں تو ہم اپنی جندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں